بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارتی فوج کے بارے میں بھارتی فوج جنگ لڑنے کے قابل کیوں نہیں ہے برطانوی اخبار کا ایک جو دعویٰ ہے وہ سامنے آ گیا ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی بھارتی فوجی جنگ کیوں نہیں لڑ سکتے اس کی وجہ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے تفصیلات کے مطابق برطانوی اخبار نے اپنی ایک ریپورٹ میں بتایا ہے کہ بھارتی فوج کا کامور ڈاؤن ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں بھارتی فوج میں ذات پات مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک فوج کا مورال ڈاؤن ہونے کی اہم وجوہات میں شامل ہے غیر میاری خانہ سہولتو کا فقدان اور عالی افسران کی جانب سے نچلے درجے کے سپائی سے توہین آمیز سلوک بھی بھارت کا فوج کا مور ڈاؤن ہونے کی وجہ ہے یہ تمام وجوہات انڈین ملیٹری انٹیلیجنس کے ایک خط میں سامنے آئی ہیں واضح ہے کہ بھارت پر پلواما حملے کے بعد ہی جنگی جنون سوار ہے جس کے تحت بھارت نے پاکستان میں درہا اندازی کی کوشش کی لیکنی سے ناکام بنا دیا گیا اور ان کے دو پائلٹ کو بھی مار گرائیا اور ایک پائلٹ کو گرفتار بھی کیا بھارتی فوج سے مطالق اکثر ایسی ریپورٹیں مرتب کی گئی ہیں جن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جس کی وجہ سے بھارتی فوج کے اہلکاروں کا دن بدن مورال ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے بھارت کی ملیٹری انٹیلیجنس نے حکومت کو پیش کی گئی ریپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی فوج کا مورال جنگ لڑنے والا نہیں ہے جبکہ بھارتی افواج میں دن بدن جوش اور ولولا ختم ہوتا جا رہا ہے بھارت افواج کے نوجوانوں میں اس حد تک بزدلی پھیل گئی ہے کہ وہ خودکوشیاں کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں واضح رہے کہ بھارتی افواج میں خودکوشیوں کے کئی واقعات سامنے آئے تھے جبکہ ماضی میں بھارتی فوج کے کئی اہلکاروں کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں جن میں اہلکاروں نے فوجی افسران کے ناروہ سلوک اور غیر میاری خانہ فراہم کرنے کی شکایت کی تھی اس حوالے سے ترجیح کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کو چاہیے کہ جنگی جنون کو ہواد دینے کی بجائے اپنے فوج کی فکر کرے جو اپنے ہی افسران کے توہین امیزہ سالوک پر دل برداشتہ بیٹھے ہیں تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ